السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو کل جو سعودی گاکہ نے اس سے پہلے جوازات نے ایک خبر پبلش کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ تمام ائرلین والے اگر پاکستان سے کسی اور ملک سے پاکستان کے لئے دوستو پلائٹ بن ہے لیکن جن ملکوں کے لئے پلائٹ اوپن ہے اس سے کوئی بھی ائرلین کیونی مسافر کو لے کے آتا ہے تو اوپ پہلے اس کا ریجسٹیشن چک کرے کہ اس نے ریجسٹیشن کیا ہے یا نہیں اس پر دوستو میں کل آپ لوگ ساتھ تو یہ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اس میں طریقہ ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے لیکن دوستو بات آ جاتا ہے کہ دوست پوچھ رہے کہ بہتر گھنٹے پہلے ریجسٹیشن کدھر لکھا ہے پہلے تو یہ پانچ دن تھا ابھی بہتر کیسے ہوا یہ کدھر ہے دوستو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ایک دوستو آلا بھی سعودی عرب آ سکتا ہے تیسنا نمبر کچھ دوست سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو چار آپشن دیئے گئے ہیں اس میں اقامہ والوں کے لئے جس نے ایک دوست لیا ہے اس کے لئے کونسا آپشن ہے پہلا دوستو جو یہ دو ہے یہ ویزٹ ویزے والے نئے ویزے والوں کے لئے ہے اور جو لوگ اقامہ رکھتے ہیں جس نے ایک دوست لیا ہے سعودی عرب آنا چاہتا ہے تو اس نے اس تیسے نمبر پر کلک کرنا ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو اس نے چھوتے نمبر پر کلک کرنا ہے اس کو دوستو اگر اربی میں آپ لوگ اوپن کرے تو اربی میں یہ رائٹ سارٹ سے تیسے نمبر پر ہوگا مقیم مخصین یعنی آپ نے ایک وکسین لی ہے تو اس تیسے نمبر پر آپ جب کلک کرو گے تو ادھر آپ کو مکمل معلومات آ جائے گا آپ کو تمام آپ کے سوال ہے جو ہے اس کا جواب مل جائے گا پہلا دوستو جو سوال ہے کہ اس میں کون کون سے لوگوں ریجسٹر ہو سکتے ہیں تو دوستو اس میں بتا رہا ہے کہ مخصین یعنی جس نے کرونا وکسین کے یا مخصین بجرورت اول ہے جس نے پہلا وکسین دوز لی ہے اس پر چورہ دن گزر چکے ہیں یا وہ جو کرونا وکسین سے متعابی ہوا ہو کرونا وکسین سے وہ صحتیاب ہو چکا ہو اور یہ آپ کی توقع نہ اہب میں شو ہو رہا ہو یاد رہے دوستو کی توقع نہ سعودی عرب آنے کے لیے لازمی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس کو انسٹال کرنا ہے اس میں ریجسٹریشن کرنا ہے ظاہری بات ہے آپ لوگ خروج ادھوالے ہو تو آپ لوگ ساتھ خامہ نمبر بھی ہوگا اور آپ لوگ کا موبائل نمبر بھی ہوگا تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ادھر ریجسٹر کرنا ہے اور جو لوگ چھوٹی گئے ہیں جس نے بکسین ادھر کی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوسر نمبر پر دوستو بہتر گھنٹی ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کیونکہ مکسینم بہتر گھنٹے ہیں وہ حد الاخصہ بہتر گھنٹے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کرنا ہے اگر اس سے دیر بھی ہو جائے مشکل نہیں ہے ساٹھ گھنٹے پہلے بھی آپ کر سکتے ہو اپنے پلائٹ کے نزدیک بھی کر سکتے ہو لیکن بہتر ہے کہ بہتر گھنٹے پہلے آپ اپنا ریجسٹریشن کریں تیسے نمبر پر دوستو اس شرط میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا جو معلومات ہیں صحیح طریقہ سے آپ نے پل کرنا ہے کیونکہ جب آپ کو برنکار جاری ہوگا کرد سعود یعنی برنکار آپ کو جاری ہوگا تو اس ریجسٹریشن کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے پل کرنا ہے اور یہ آپ کا جب آپ جاز میں بیٹھ ہو گیا اگر اس در بھی چک کیا جائے گا یعنی آپ کو برنکار بھی اسی ذریعے سے جاری ہوگا اور دوسر نمبر آپ جب سعودی عرب پہنچ جائے تو سعودی عرب میں بھی آپ کو انٹیگر ٹائم میں اس کو دکھانا ہے یعنی یہ معلومات آپ کا ہونا چاہیے وہ خود سسٹم میں چک کرے گا لیکن آپ نے صحیح طریقے سے اس کو پل کرنا ہے اور جو ساکہ حاصل حمل منزلی ہے یا اس کے علاوہ باقی دومیسٹرک ورکر ہے تو اس کے ریجسٹریشن ضروری نہیں ہے بشرت کہ اس کے ساتھ اپنا کفیل ساتھ میں موجود ہو اس کو دوستو انگلیش میں دیکھتے ہیں انگلیش میں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دوستو یا تو آپ نے کرونا وکسین کی ہو یا آپ نے کرونا وکسین کا پہلا ڈوز لی ہو یعنی دونوں کی ہو یا پہلا ڈوز کی اس پر چودہ دن گزر چکے ہو یا آپ شپایہ بھو چکے ہو آپ ریکاور ہو گئے ہو کرونا مرض سے دوستو نمبر پر دوستو یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میکسیم اپ سیونٹی ٹو ہاور میکسیمم جو ہے بہتر گھنٹے پہلے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے میکسیمم جوہش سے کم بھی آپ کر سکتے ہو مینمم ساٹھ پچاس تک آپ لوگ جا سکتے ہو لیکن بہتر ہے کہ بہتر گھنٹے پہلے یا ستر گھنٹے پہلے اپنا ریجسٹریشن کھرے اس کے علاوہ دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو بورڈنگ کارڈ ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے یہ بورڈنگ کار بورڈنگ پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور دوسرے نمبر پر دوستو یہ چک کیا جائے گا انٹری پوائنٹ جو آپ سعودی رب میں انٹری کار ہوگے تو ادھر بھی اس کو چک کیا جائے گا اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو لیگل کانسیکوینس پیس کرنا ہوگا پھر اس کے بعد یہ دارہ خامہ نمبر ٹیپ کرنا ہے ڈیڈ اپ وڈ ٹیپ کرنا ہے ایم نات رو بوٹ اور یوری فائیو آگے سبمیٹ کی اوپر کلک کرنا ہے تو اسی طرح آپ لوگ کا ریجسٹریشن ہو جائے گا ویلو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم